ہمارے ساتھ شفاعت حلی خان صاحب ہے جو تقریباً سو سے بھی زیادہ ہنٹنگ کیے ہیں وہاں پر ہنکار جانوروں کو نیوٹرلائز کیے گئے ہیں تو ان سے بات کریں گے آخر میں کس طرح کی گنز اس ہنکار جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیا کس طرح کے رہے گا کتنا رینج رہے گا اور کتنے دوری پر یہ لوگ شوٹ کریں گے تو ان سے ہی بات کریں گے نواب صاحب بتائیے کی آخر میں کس طرح کے ایکوپمنٹ آپ یوز کرتے ہیں کس طرح کے گنز آپ یوز کرتے ہیں دیکھئے یہ جو ہے ہماری یہ ٹرینکیولائزنگ گن ہے یہ ایمپورٹڈ ہے ڈینمار کی یہ one of the best equipment in the world ہے یہ کمپریسٹ ایر کے پریشر سے چلتی ہے اور اس پہ ٹیلیسکوپ بھی ہے اس پہ لائٹ بھی لگ جاتی ہے رات میں آپریٹ کرنے کے لیے اور اس میں پیچھے سے جو ہے یہ ہم اس میں یہ انجیکشن کا ڈارٹ ڈالتے ہیں یہ ڈارٹ اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اس میں دوا رہتی کمپریسٹ یہ ڈارٹ ڈال کے ہم اس کو لوڈ کر دیے اور اب جو ہے یہ گیج سے ہم اس کو پریشر دے دیتے ہیں جتنا بھی دینا ہے کم زیادہ پریشر جو بھی کرنا ہے اس گیج سے ہم یہ کر دیئے اب یہ جتنا بھی دور دس میٹر کا الگ بیس میٹر کا پچیس میٹر کا پریشر الگ الگ ہوتا ہے اس میں یہ دینے کے پریشر کے اوپر سے مطلب کتنا یہ پریشر لگاتا ہے کتنا دور مارنا ہے جیسا سمجھئے آپ ہم دس میٹر پر مار رہے ہیں تو سات بار کا پریشر رکھتے دس بار کا پریشر تو جتنا پریشر ہم بڑھائے اتنا ہمارا ڈارٹ دور جاتا مگر میکزیمم ہم پچی سے تیس میٹر تک ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد میں وہ رہتا نہیں یہ صرف بے ہوش کرنے کی دوا ہے جو ڈاکٹر ہمارے ساتھ جو رہتے وہ ویٹنری ڈاکٹر دوا جنور کے واسطے دو دوا کا کمبینیشن ملاتے کٹامائن اور زائلزن یہ دوا ملا کے یہ اس میں ڈال دیتے تو جیسا وہ ڈارٹ جا کے جنور کو لگتا ہے وہ ایک دس سے پندرہ منٹ میں وہ جنور تھوڑا سا سیڈیٹ ہو جاتا گر جاتا چھوٹا جنور رہا تو دس سے پندرہ منٹ کے آپ بات کہہ رہے ہیں اگر دس سے پندرہ منٹ میں جانور آپ کے اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سامنے میں کیسا نپڑتے ہیں کس طرح کی کیا دوسرے گن یوز کرتے ہیں یا تو اس کو پیر ایک بار انجز کر کے کرتے ہیں جی ہاں دیکھیں ہمارا جو انجیو ہے وائل لائف ٹرینکیو فورس یہ صرف انڈیا میں ایک ہی انجیو ایسا ہے جن کے پاس سپیشلسٹ ویپنز بھی ہیں شوٹرز بھی ہیں اور مارکسمن ہیں نیشنل لیول کے شوٹرز بھی ہمارے پاس ہیں تو جب ہم یہ گن استعمال کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے یہ کہ فرض کرو یہ ازغر علی خان ہے میرا بیٹا تو جس وقت یہ ٹرینکیولائزنگ گن یہ چلاتے ہیں جب یہ جنور کے پاس فرض کریے ہم جا رہے ہیں اور وہاں جنور ہیں ایم کرو اب یہ جس وقت ایم لے رہے ہیں مارنے تو اس وقت میں بھی پوری طور سے تیار رہتا ہوں یہ میں بلکل ریڈی رہتا ہوں 458 میکنم لے کے اگر وہ ٹائگر ڈاٹ لے کے ادھر چلا جائے تو ہم جو ہے خاموش اس کو چلے جان دیتے ہیں کیونکہ دوا مارنے کے بعد بلکل خاموشی رہتی ہے ذرا ابھی آواز ہو تو جنور چمک جاتا ہے مگر اگر وہ جنور ابھی ہم جھارکن بیہار میں ایک ہاتھی کو ڈاٹ مارے وہ ہاتھی ہمارے اوپر بھاگ کیا آگیا اگر یہ رائیفل نہیں رہتی تو میں ہماری ٹیم ہمارے ویٹنری ڈاکٹر راجع کمار سب ختم ہو گئے تھے جب آپ ہمیشہ ایسے آپریشنز میں جاتے ہیں کتنے لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں کتنے پورا کیم رہتے ہیں ہماری پوری ٹیم نو دس آدمی کی رہتی ہے جس میں ہمارے کیمپ مینجر ویٹنری ڈاکٹر ڈرائیور سٹاف یہ سب ڈرون آپریٹر یہ سب ساتھ مگر جب جانور کے پیچھے جاتے ہیں جب جانور کو سٹاک کرتے ہیں تو چلنے کا طریقہ الگ ہوتا جیسا آپ میرا پیر دیکھئے پہلے ہم ہیل رکھیں گے پھر ہم ٹو رکھیں گے ایسے ہم چلتے ہیں تو سوکاوہ پتہ بھی اگر ہمارے پیر کے نیچے آ جائے تو وہ آواز نہیں کرے گا اتنی خاموشی سے ہم چلیں گے بھاگ کے بھی در آ گیا تو ہم کو مارنے کی ضرورت اتنی بڑی رائیفل ہے اور اتنی بڑی آواز کرتی ہے کہ میں صرف نیچے زمین کے اوپر اگر چلا دوں اور جو دھول مٹھی اڑے گی میں ہاتھیوں کو ٹائگروں کو لیپرڈز کو بھالو کو وہ آواز سے ڈر آ کے پلٹا دیا اور جس کے پاس یہ بندک نہیں ہے وہ کئی ڈاکٹرز ایسے ہیں جو مر گئے ہیں گھائل ہو گئے ہیں کیریل میں ویٹنری ڈاکٹر کو ہاتھی مار دیا بیہار میں ڈاکٹر گنیش کمار جو آئی ای ایف ایس اور ویٹنری ڈاکٹر ہیں ان کے دونوں ہاتھ ٹائگر نے چاپ دیئے اب ایک ہمارے دوست کرناٹک میں ہاتھی ان کے اوپر پیر رکھ دیا ویٹنری ڈاکٹر آج چھ مہنے سے دوا خانے میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ بڑی بدخسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں ڈاکٹروں کو ایکسپوز کر دیا جاتا ویٹنری ڈاکٹر کو ایک خطرناک جنور کے سامنے اور ان کے پاس بیک اپ کے واسطے ایک بارہ بور کی بندک نہیں رہتی ہے تو یہ بیچارے بچے جو کالج سے نکلے ہیں ان کو تجربہ نہیں رہتا ان کو نہیں معلوم جنور جب پلٹتا اور اٹیک کرتا ہے تو فریکشن آف ایک سیکنڈ میں اٹیک ہو جاتا ہاتھی کے واسہ بڑا جنور جو ہے تین سیکنڈ میں وہاں سے یہاں آ جاتا ہے اس وقت کہاں بھاگے ہم بھاگ نہیں سکتے کوئی جنور کے سامنے ایک نارمل انسان کیا پی ٹی اوشا بھی جو اولمپک وینر تھی نہیں بھاگ سکتے کھڑیر ہے کہ اس کا مخابلہ کرنا پڑتا ٹائگر چارج کرے وقت ٹھیرنا وہ ہمت ہونا ٹھیرنا چلانا مانا اگر اس وقت آ جاتا ہے اوپر جان پہ بن جاتی ہے جیسا کہ اونی کے معاملے میں ازغر کے ساتھ ہوا مہاراشتہ میں ڈاٹ مارے وہ ٹائگر چارج کر دی چھے فیٹ پہ آ گئی اگر اس وقت ازغر اس پہ گولی نہیں چلاتے تو کوئی نہ کوئی ہماری ٹیم والا مر جاتا تھا پھر بھی وہ معاملہ ہائی کورٹ کو گیا سپریم کورٹ کو گیا مگر کورٹ نے فائنل یہ کہا جو ہوا ٹھیک ہوا سارے وہ انجیو چو کیسز فائل کرے تھے ان کے موپے ایک بہت بڑا مار کوٹ نے مار دیا ہم کو کلین چٹ دے دی سر ایسا کوئی حادثہ آپ کے ساتھ ہوا جس کو دیکھ کے آپ کو ایک دم بھیانک سیچویویشن اتنے آپریشن تقریبا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ سو سے زیادہ آپریشن کی ہے ایسا کوئی آپ کو ہمیشہ یاد ہے جو جسم نے آپ کو ڈھر لگا ہے کونسا ایسا جانوے دیکھئے ایسا ہوتا ہے کہ جب سرکار سارے چیزیں کر کے ناکامیاب ہو جاتی ہے جب ہم کو بلاتے ہیں ہم جب وہاں پہنچتے ہیں تو ہم کو پھر وہ آپریشن اے بی سی سے شروع کرنا پڑتا اور اس وقت تک وہ جنور پہ گولیاں چل جاتی ہیں دس بارہ ٹرینکیولائزنگ کی اٹیمٹ فیل ہو جاتے ہیں وہ جنور نہ ڈارٹ گن کے رینج میں آئے گا نہ ہم کو دیکھے گا نہ مچان لگا کے ہم بکری بان کے بیٹھے تو وہ بکری پہ آئے گا اس آپریشن میں پورا آپریشن بگڑ جانے کے بعد ہم کو بلائے آ جاتا ہے تو ہم کو پورا گیم اے بی سی سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے اس وقت تک جنور خطرناک ہو جاتے ہیں یہ جو میں سو آپریشن کر رہا ہوں اس میں سے تقریبا نو دس آپریشن ایسے تھے جو ہم مرتے مرتے بچ گئے وہ تو ہماری سلاحیت ہے ہماری گولی چلانے کی ہماری شکتی ہے جو ہم چلاتے ہیں جو ہم بندوں کو لوڈ کرتے ہیں یہ تھا جو ہم کو بچا لیا ایشور کی کرپا کے بعد یہ چیزیں آج ون بھی بھاگ میں نہیں ہیں تو کئی آپریشن ایسے ہوئے میرے کوئی شیر بھی جو ہے یہاں پہ پنجا مار دیا یہ ہاتھ کے اوپر جب ہم ریسکیو کر رہے تھے تو پنجا مارا تو یہ یہاں سے یہاں تک کٹ گیا یہ ایک ناخن یہاں لگا بہت سے ساپ کٹا ہے کئی بار مرتے مرتے بچ گئے بفلوں نے مجھے مارا پیر میرا چیر گیا دیڑ مہینہ دوا خانے میں رہا سب کرے اور پھر ہمارے جو ون پریمی بھائی بھین ہیں وہ بہت تکلیف دیئے جھوٹے کیسز کرے چھوٹے ایفی ڈیویڈز کوٹوں میں فائل کرے ہم کو ٹارنش کرنے مگر میں میری زندگی غریبوں کے وف کر دیا میں ان آپریشن کے کوئی پیسے نہیں لیتا ہوں جب عیشور نے ہم کو ایک صلاحیت دی ہے ایک ہم کام کر سکتے ہیں اور جس سے غریبوں کی جان بچ سکے تو میں ایک سمات سیوہ کی روپ میں میں یہ کام کرتا ہوں اور میں جاتا ہوں محنت کرتا ہوں اور ہم کو ہمیشہ کامیہ بھی ملتی ہے زدی مینیٹرز جو جھارکن میں پندرہ ٹرائبلز غریب ٹرائبلز کو ہاتھی مار دیا تھا اس ہاتھی کو ہم جھارکن کی جنگلوں میں دھونڈ کے نکالے پیدل پھر کے نہ ہمارے پاس ڈرون تھا نہ موبائل کی کنیکٹیوٹی تھی اتنا ساحب گنج کا بیک ورڈ ایریا وہاں ہم کرے اور ہم کو اوپر والے نے کامیابی دی جانوروں کو کئیسا سپورٹ کرتے ہیں جنگل میں رہتے ہیں اس جانوروں کو آپ نے کہا تھا کہ کچھ کیمراز یوز کرتے ہیں ڈرون یوز کرتے ہیں کس طرح کے کیا وہ ایکپیپمنٹ ہوتا ہے جس کو آپ یوز کرتے ہیں کہ پہلے تو ہم جنور کو زیرو وین کر لیتے کہ کہ کہاں ہے یہ ہوتا ہے کیمرہ ٹرائپ تو یہ کیمرہ ٹرائپ جو ہے یہ آٹیمیٹک کیمرہ ہے تو یہ کیمرہ ہم پیڑ پہ لگا دیتے ہیں جہاں بھی ہم کو سمجھئے بھیڑیا بچے کمارا اس چار کلومیٹر میں میں ایک سے سو کیمرے لگا دیتا ہوں یہ آٹیمیٹک کیمرہ ہے اس کے سامنے سے جو چیز جائے گی دن میں ہو یا رات میں آئی آر ہے انفرا ریڈ لائٹ سے یہ اس کی فوٹو لے لے گا صبح میں ہم گئے اس کا ہم سم نکالے اپنے لیپ ٹاپ میں لگائے تو ہم پوری رات میں اس جگہ سے کیا گزرے معلوم ہو گئے تو ہم پہلے تو ہم ایریا آئیڈنٹیفائی کر لیتے ہیں کہ 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 ہوا آج یہاں کھل ہوا رات نے بچے کو مارا بھیڑیا تو چار پانچ کلومیٹر کے اندر ہی ہے اس پانچ کلومیٹر میں جنگل میں جتنے راستے اندر جانے نکلنے کے ہیں وہ پیدل پھر کہ خاموش اسے دوسرے دن صبح میں بغیر آواز کرے کے بغیر بات کرے کے بغیر اس ایریا کو ڈسٹرب کرے کے آج وہاں پولیس سائرن بجاتے وے گھوم رہی ہے برائچ میں یہ نہیں ہوتا ہے ایسے یہ خاموش ہی سے دو آدمی کا آپریشن ہوتا ہے تو وہاں ہم یہ کیمرے ز لگا دیتے اب وہ رات میں جب بھی وہاں سے جنور گیا اس یا تھرمل ڈرون ہیں ہمارے پاس بہترین ڈرون آپریٹر ہیں اس سے ہم رات میں اس جنور کو لوکیٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کی سٹریٹیجی بناتے ہیں کہ اس کو بکری بان کے بیٹھنا چاہیے یا وہ کدھر نکلے گا ہم کو جنور سے آگے سوچ نہ ہوتا ہے جب جنور کے پیچھے سوچ تے ہیں تو جو آج بہر اس میں ہو رہا ہے جنور پچاس دن سے بھیڑیوں کو نہیں پکڑ سکتے کیونکہ وہ لوگوں کی سوچ بھیڑیے کی سوچ سے پیچھے آئے ہم کو یہ anticipate کرنا ہے کہ آج یہ یہاں مارا ہے تو کل کہاں جا سکتا وہاں اس کو گھرنا ہے اور یہ تو کتے کی ذات ہے پھیڑیا جو ہے جرمن شیپرڈ کے جات کتے کی ذات بہت intelligent ہوتے ہیں اس کے تینوں sense بو سنگنا دیکھنا اور کان تینوں اس کے تیز ہوتے ہیں تائگر میں بو سنگنے کی capacity نہیں ہوتی ہے ہاتھی میں دیکھنے کی capacity آنک کمزور ہوتے مگر اس کی بہت سنگنے کی capacity گند لینے کی بہت پہافول ہوتی ہر جنور میں کوئی نہ کوئی sense develop ہوتی ہے بیڑیے میں تینوں ہیں اس کو گھیرنے کی اس کی strategy اور یہ پیک میں رہتا ہے پورا پیک بھی ہم پہ حملہ کر سکتا ہے تو ہم کو دو بندوخ والے ہماری سرکشا کے لیے چاہیے جب تک میری safety نہ ہو میرا دماغ ہی نہیں کام چرے گا تو یہ ہم کو اپنی safety دیکھتے ہوئے اپنے دماغ سے اس کو خابو کرنا آئے ہم اگر veterinary ڈاکٹر کو بھیج دیں جس پاس بندوخ نہیں ہے کیا کرے گا وہ بےوش کرنے کا آپ نے دیکھ ہے کس طرح کے operation ہے تقریبا نواب صاحب نے سو operation اس میں کیے ہے جس میں 10 operation ایسا جان لیوہ operation تھے جہا پر ان کے جان کے کترابی تھا اس کو پار کرتے ہوئے آج کے دن اور بھی operation اور عام جنتہ کو بچھانے کے لیے نواب صاحب کی کوشش رہی ہے کہ ہم رپس سوریا کے ساتھ راج کرن نیوز نے